بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹرانسفر آف پرپرٹی ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ ہے یہ ایک قانون ہے کہ ایک پرپرٹی کو کس طرح ٹرانسفر کیا جانا ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر قانون بنایا گیا ہے کہ ایک پرپرٹی جو ہے اس پر پرپرٹی کا مطلب ہے ایموویبل پرپرٹی کہ ایموویبل پرپرٹی کو کس طریقے سے اور کس جگہ پہ اور کہاں پہ جو ہے یہ پرپرٹی جو ہے ٹرانسفر کی جانا ہے اور کن کن شخص کو یہ ٹرانسفر کی جا سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم اس کا introduction ہی کرتے ہیں شروع میں introduction introduction handy transfer of property 就到 every person is competent to transfer property تو ہر شخص جو ہے competent ہے کہ transfer کر سکھیں every person is competent competent to transfer شخص جو ہے اس کا بھی لہتا ہے کر وہ property کا مالک ہے تو وہ اپنی property کو کسی بھی شخص کو transfer کر سکتا ہے اگر وہ کمپیٹنٹو کنٹریکٹ ہے تو وہ اس صورتحال میں وہ اپنی پروپرٹی کو کنٹریکٹ کروا سکتا ہے کمپیٹنٹو کنٹریکٹ اگر وہ کوئی بھی کنٹریکٹ کرنے کا یہ کمپیٹنٹ ہے تو وہ اپنی پروپرٹی کو کنٹریکٹ کرنے کا بھی کمپیٹنٹ ہے اس کے لیے بھی وہ کابل اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی پروپرٹی کو کنٹریکٹ کروا سکتا ہے transfer of property act deals with the transfer of immovable property تو یہ جو transfer of property act deals کرتا ہے deals with immovable property کونسی property کو deal کرتا ہے جو کہ جس طرح ہماری زمین ہے ہم زمین cash کے لیے لیتے ہیں تو اس طرح کی property کو ہم transfer کر سکتے ہیں آگے کسی بھی شخص کو پیسوں کے بس بھی کر سکتے ہیں gift بھی دے سکتے ہیں اور دوسر کسی طریقے سے اس کو transfer کروا سکتے ہیں یہ اس کا introduction تھا کہ کونسا شخص جو ہے competent ہے وہ شخص competent ہے جو کنٹریکٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ ہی شخص competent ہے property کو transfer کرنے کی اور یہ property جو ہے وہ ہے immovable property اس کو transfer of property act deal کرتا ہے تو یہ چھوٹا سا introduction تھا اب اس کی definition رکھتے ہیں definition اس کی definition کیا ہے according to section 5 section 5 جو ہے اس کی definition کو deal کرتا ہے according to section 5 according to section 5 transfer of property means an act اس کا مطلب ہے transfer of property کا مطلب ہے an act by which a leaving person convey property جس میں ایک شخص جو ہے leaving person جو ہے وہ اپنی property کو convey کرتا ہے in present اور in future موقع پاری یا مستقبل میں to one or more other living persons or to himself or to himself or one or more other living person and to transfer of property is to perform such act so according to section 5 transfer of property means an act transfer of property means an act transfer of property means an act by which by which by which a leaving person a leaving person can make his property to another living person to another living person to another living person جو ہے اپنی property وہ convey کرتا ہے کسی دوسرے شخص کو اپنی property کسی دوسرے living person کو جو ہے اپنی property convey کرتا ہے اس کو دیتا ہے اس میں اس کے rights منتقل کرتا ہے تو اس صورتحال میں وہ property transfer ہو جاتی ہے اپنی 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 ا کو انہوں نے مجید ایسپلین کیا living person کا مطلب جو ہے living persons includes company association or body of individual includes company association body of individual living person میں کون کون سے شخص شامل کمپنی میں شامل ہے کمپنی بھی جو ہے as a living person کے طور پر تو پرپرٹی اپنے اندر لے سکتی ہے کر سکتی ہے اپنی پرپرٹی کو اپنے پاس پرپرٹی کو رکھ سکتی ہے company associations or body of individual اب اسکے essentials یہ اسکے definition تھی essentials transfer کے لیے چیزیں چاہی ہیں وہ essentials کون سے ہیں وہ ہم discuss کرتے ہیں اس کا نمبر ایک پہ ہے transfer کمپیٹنسی of transfer کمپیٹنسی کمپیٹنسی of transfer کہ جو transfer کرنے والا ہے وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے majority اس کی age ہونی چاہیے major ہونا چاہیے سانڈ معنی ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ ہے not disqualified by law کہ قانون نے اس کو disqualified نہ کیا ہو کہ آپ نے اپنی property کو transfer نہیں کرنا وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے قانون اس پہ اوپر ڈین کر دیتا ہے کہ آپ نے اپنی property کو آگے transfer نہیں کرنا تو وہ اس طرح کے شخص بھی نہیں ہونا چاہیے ہو اس میں کمپیٹنسی میں نہیں آتا پہلے نمبر پہلے میجر ہونا چاہیے میجر مذہب ایٹین یئرز ہو میجورٹی ایج 21 یئرز ہے 21 یئرز کا ہونا چاہیے میجر اس کے بعد صالد مائنڈ صالد مائنڈ ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ رہے نمبر تھری پہ اور نار ڈسکوالیفائیڈ بائی لاغ کہ لاغ نے اس کو ڈسکوالیفائیڈ نہ کیا ہو یہ ایک کمپیٹنسی کی جو ہے اسینشل میں ہے کمپیٹنسی آف ٹرانسفیریر میں کہ وہ میجر ہو 18 یا 21 سال کا ہو صالد مائنڈ ہو اور نار ڈسکوالیفائیڈ بائی لاغ ہو اس کے بعد کمپیٹنسی آف ٹرانسفیری جو لینے والا ہے اس کی بھی کمپیٹنسی کے بارے میں بتایا کیا ہے کہ بیچنے والے کا تھا جو پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے والا ہے اس کیا کہ جو لینے والا ہے اس کی بھی کمپیٹنسی ہونی شاہیے it is necessary that transfer must be made by one leaving person to another leaving person اشنید no.3 پہ competency of transferi transferi must be capable of of holding property تو اس کابل ہونا تھے جوBR Divine Proלל کر سکے and must not be a person disqualified by law to receive a transfer تو اس میں بھی وہی شخ خو جو qualification qualified property کو رسیم کرنے کا not disqualified by law نہیں ہونا چاہیے جو نمبر 2 پہ ہے competency of transfering transfering کی competency بھی ضروری ہے اس کے essentials میں کہ وہ بھی ایک competent person ہونا چاہیے property کو رسیم کرنے کا یہیتیز نیسیسیسی دیکھ the transfering must be capable of holding property تو اس کامل ہونا چاہیے capable of holding property ہونا چاہیے اور must not be person disqualified by law تو disqualified by law نہیں ہونا چاہیے نمبر 3 پہ ہے transfer must be between living persons تو نمبر 3 پہ ہے transfer must be between living persons must be between living persons جو یہ زندہ لوگوں کے درمیان کا مہائدہ ہے زندہ لوگوں کے درمیان کا ایک 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 ہے کہ جو لوگ حیات ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں یہ ان کے درمیان کا یہ کسیم کا ایک مہار property ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے شخص زندہ شخص کو جو ہے اپنی property کو دے سکتا ہے نمبر 4 پہ ہے existence of property جو نمبر 4 پہ ہے یہ سب سے most essential ہے existence of property property کا وجود ہونا چاہیے جہداد کا وجود ہونا چاہیے otherwise یہ عدالت جسے بھی cases چل رہے ہیں وہ اسی بیس پہ ہے کہ property دکھاتے کسی اور کی ہے دینے والا کوئی اور ہوتا ہے مالک کوئی اور ہوتا ہے تو اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں پھر عدالت میں آتے ہیں عدالت نہیں اس چیز کا فیصلہ کرتی ہیں کہ property ہے کس جگہ پہ کس کی ملکیت ہے اور اس کو کس نے transfer کر دی ہے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو basic essentials ہیں انگریڈ ہیں ان میں property کا وجود ہونا چاہیے property جو دکھائی گئی ہو بندے گئے بھائی یہ property ہے یہ میں آپ کو transfer کر رہا ہوں تو فار valid transfer property must be in existence at the time of transfer تو transfer کے time پہ اس کا وجود ہونا ضرور یہ property کا ہے number 5 پہ ہے lawful object lawful object the object of transfer of property must be lawful تو اس کو transfer کرنے کا basic مقصد ہونا چاہیے وہ بھی قانون کے مطابق ہونا چاہیے قانون سے باہر نہیں جانا چاہیے کہ میں اس کو property کس قانون کے تحت جو ہے کس طرح جائج کو میں دے رہا ہوں لا 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 foi لا لا B لا ڈ consideration consideration must also be lawful law does not recognize the transfer made for an unlawful consideration to your own lawful consideration کے لیے نہیں بنانا چاہیے نمبر سکس اب دوبارہ اس کے سنشل دیکھتے ہیں جو فائیو ہیں اس میں پہلے ہے کمپیٹنسی آف کٹانسپیریر کٹانسپیریر جو ہے جو دینے والا ہے پراپرٹی کو وہ کمپیٹنس ہونا چاہیے اس کی مجورٹی ایج ہو اس کے بعد not disqualified by law نہ ہو اور تیسرے نمبر پر انسان مائن ہو اس کے بعد کمپیٹنسی آف کٹانسپیری کہ اس کو پراپرٹی کو ہول کرنے کے یہ کمپیٹنس ہو پراپرٹی لینے کو کمپیٹنسی اس کے ادھر ہو اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے جو پراپرٹی کٹانسپیر ہے must be between living persons تو ٹرانسپیر جو ہے جو دینے والا ہے وہ بھی حیات ہونا چاہیے اور جو لینے والا ہے وہ بھی حیات ہونا چاہیے اس دنیا میں اس کا وجود ہو جنگی رکھتا ہو تو تب ہی ایک ٹرانسپیر کا ایکٹ جو ہے وہ کمپیٹ ہونا ہے نمبر پور پر ہے دیکھنے والا ہم پر ہے ایکسلسپیر کا جو ہے جو ہے اور جو ہم لوگمinger کبہ چاہیے تونتکش ملے والا ہے وہ حدود اور ادھر ہیں تو یہ چیزیں بھی مینشن کرتے ہیں اسی لیے کہ پرابرٹی کے وجود کا پتہ چل سکے اس کے بعد نمبر سکس پہ ہے لافول اوبجیکٹ کے لیے ہمیں چاہیے نمبر سیون ہے لافول کنسیڈریشن نمبر سیون کے ہے لافول کنسیڈریشن لافول کنسیڈریشن ہونا چاہیے اس میں کسی عورت کے مقابلے میں نہ ہو کہ پرابرٹی آپ دے رہے ہیں اور عورت لے رہے ہیں اس طرح کی جو ہے کنسیڈریشن وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں وہ عدالتوں میں کہ جی ہم نے جی یہ اس طرح جو ہے پرابرٹی کا صدق کیا ہے اس میں لافول کنسیڈریشن کا مطلب یہی ہے کہ اس پرابرٹی کی ویلیو کے حساب سے اس کو پرابر پیسے ملیں جائیں لافولی طور پر جائے کانونی طور پر جائے وہ پیسے ملیں یا کوئی ایسی قیمتی چیز ملیں یا اس کا متبادل پرابرٹی ہی بے شک ہو لیکن وہ لافول ہونی چاہیے ان لافول نہ ہو کنسیڈریشن جو ہے وہ لافول ہو اس کے بعد نمبر ایٹ پہ ہے پرابرٹی مست بی ٹرانسفوریبل تو اس میں پرابرٹی کی جو ٹائپس ہیں اس میں ایسی پرابرٹی ہی ظاہر ہے ٹرانسفوریبل ہونی چاہیے کہ جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکے ایسی پرابرٹی ہو پرابرٹی مست بی ٹرانسفوریبل مست بی ٹرانسفوریبل تو یہ انڈر سیکشن سکس ٹرانسفور آف پرابرٹی ایٹ کے انڈر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پرابرٹی جو ہے جو ہے ٹرانسفوریبل ہونی چاہیے اس کے پاس ہے ایڈنٹیکل ٹرانسفوریر اور ٹرانسفوریر اور ٹرانسفوریر جو ہے مست بھی ایڈنٹیکل ہونے چاہیے ان کی شنافت ہو وہ اپنا جو ہے ایک شنافت شو کر سکے نمبر ایٹ پہ ہے اس کے انگریجنس ایڈنٹیکل ایڈنٹیکل ایک شنافت رکھتے ہیں ٹرانسفوریبل اور ٹرانسفوری جو ہے وہ اپنی ایک شنافت رکھتے ہیں مست بھی ان کے پاس جو ہے وہ ایک شنافت ہونی چاہیے ان کا نام ہو ان کی وضیت ہو ان کی جو ڈسکریپشن ہوتی ہے آئی ڈی کے بطابق وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ رکھتے ہیں ٹرانسفوری بھی رکھتا ہو ٹرانسفوریر بھی رکھتا ہو تو یہ ایڈنٹیکل اکھولیٹی بھی ہونی چاہیے جو بندہ لے رہا ہے جو بندہ دے رہا ہے تو اس کے بعد ہے اتر فارمالٹیز اور ایموویبل پروپرٹی تو لاسٹ ہے اتر فارمالٹیز میں ہے کہ اس کی اٹیسٹیشن ہونی چاہیے اور ریجسٹیشن ہونی چاہیے نمبر نو پہ ہے اتر فارمالٹیز اتر فارمالٹیز میں اس کی اٹیسٹیشن ہوں اور اٹیسٹیشن ہوں اور ریجسٹیشن ہوں مست بی اٹیسٹیشن ہوں اور ریجسٹیشن ہوں اس کو ریجسٹرار کے پاس ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اگر وہ ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں تو لازمی طور پر ریجسٹرار کے پاس جا رہے ہیں اور جا کے ریجسٹیشن کی پروسس کو کمپلیٹ کروائیں گے کہ یہ ہم نے جی ٹرانسفر کا ایک پروسس کیا کیا ہے اس کو اٹیسٹ کریں اور اس کو ریجسٹرڈ کریں اس کے بعد نمبر ٹین پہ ہے ایم مووی بل پرابر ٹرانسفر مست بی کنسرڈ وید ایم مووی بل پرابرٹی تو کنسرڈ ہونا جائیے ایم مووی بل پرابرٹی کے ساتھ نمبر دس پہ ہے کنسرڈ و ایم مووی بل پرابرٹی کنسرڈ و ایم مووی بل پرابرٹی تو یہ نمبر ٹین پہ ہے پرابرٹی جو ہے تو پرابرٹی ہے وہ ایم مووی بل پرابرٹی ہونی چاہیے یہ ٹرانسفر کرنے کے وقت اس چیز کا بھی خیال کریں کہ مووی بل پرابرٹی کو ٹرانسفر آف پرابرٹی ایٹ میں لے کے جائیں اور اس کو اٹیسٹریشن اور شکل رجیسٹریشن پہ روانے کے کشش کریں تو اس میں اس کا طریقہ در صور اور کیا ہے جساہیی جسےouxی ٹرانسفر آف پرابرٹی ایٹ جو ہے یہ صرف پرابرٹی کے بارے میں ہے تو اب تcoatار آف پرابرٹی hab بیر ایم مووی بل پرابرٹی بے از مصدیا ہے بیر قراری عقے قادر بنگ لئے کب campo تو یہ آگے ہم ٹاپکس میں پڑھیں گے کہ ایکٹ آف پارٹیز کیا ہیں اور ٹرانسفر آف بائی اپریشن آف لاز کے قانون کے حتابق جو ہے ایکیس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے یہ آگے کے ٹاپکس میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو اس کے بعد موڈز آف ٹرانسفر آف پرپرٹی تو اس کے موڈز جو ہیں وہ کیا ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں اسینچلز کے بعد موڈز موڈز کیا ہیں اس کے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے موڈز میں ہے انٹر ٹرانسفر آف پرپرٹی ایک سکس موڈ آف ٹرانسفر آف پرپرٹی تو ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ نے سکس موڈز دیئے ہیں یہ کتنے ہیں سکس موڈز ہیں جن کے تیب جو ہے ایک پرپرٹی جو ہے ٹرانسفر ہو سکتی ہے one person to another person تو اس میں سب سے پہلا موڈ جو ہے اس میں سیل ہے کہ کسی کو فروس کر دینا فرسٹ موڈ جو ہے وہ سیل ہے اس کے بعد موڈ گے جائے دوسرے نمبر پر فرسٹ سیکنڈ موڈ گے موڈ گے جائے تیسرے نمبر پر ہے لیس نمبر ثری پر ہے لیس نمبر فور پر ہے ایکسچینج فائل پر گفت ایکسچینج کا مطلب ہے آپ ایک پرپرٹی کو دوسری پرپرٹی کے ساتھ ایکسچینج کریں تو یہ بھی ایک ٹرانسفر کا ایکٹ ہی ہے اس کے بعد گفت ہے آپ اپنی پرپرٹی کسی کو بھی گفت کر سکتے ہیں یہ بھی ٹرانسفر کا ایک موڈ ہے کہ آپ اپنی پرپرٹی کسی کو بھی گفت کر سکتے ہیں وہ ویڈاؤٹ کنسیڈریشن بھی ہو سکتے ہیں بغیر پیسوں کے آپ کسی کو گفت کر دیں اور ایکشن ایبل کلیم ہے نمبر سیکس پہ ہے ایکشن ایبل کلیم ایکشن ایبل کلیم وہ کلیمز ہوتے ہیں جو تھرور کورٹ سمیں ملتے ہیں تھرور کورٹ پروسس جو ہے ہمیں جو پرپرٹی ہمارے نام پرانسفر ہوتی اس کو ہم ایکشن کلیمز کہتے ہیں ایک جگہ پہ ہماری پرپرٹی بھنتی ہے لیکن کوئی ٹرانسفر کرنے والا نہیں ہے تو ہم قانون کے پاس جاتے ہیں کہ قانون ہماری مدد کرے اور قانون دیکھتا ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے یہ پرپرٹی جو ہے اس کو ٹرانسفر ہونی چاہیے تو وہ سارا جو ہے کورٹ پروسس کرتی ہے اس میں کورٹ کے جو ہے ہمکار داتا ہے اور وہ جا کے ریجسٹرار کے پاس ریجسٹر کرواتا ہے اس کو ایکشن ایبل کلیم کہتے ہیں اس میں کورٹ کو جو ہے ہم نے اس بندے کی جگہ پہ ہم نے ہائی کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی آپ کے تھوئے یہ کورٹ جو ہے عرد کرتی ہے عرد کے بعد جو ہے کہتی ہے کہ جی اس کا حق ہے اس کے بعد نمبر سیون پہ ہے اس کا ایفیکٹ یہ سکس موڈز تھے آپ بھی اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفر ہونے کے بعد جو ہے پرپرٹی میں کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ایفیکٹ 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 انلسس ای different intention is express or necessary implied transfer of property passes to the transfer transferie تو property جو ہے وہ پاس ہو جاگی ہے transferie کے پاس after transfer of property پہلا ایفیکٹ یہ ہی ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ پاس تو ٹرانسفیری ٹرانسفیری کے پاس وہ چلے جاتی ہے اس کے بعد جو اس کے ادھر کے انٹرسٹ ہے all the interest with the transfer area is capable of passing of the property جو انٹرسٹ ہے وہ بھی اس کے پاس چلے جاتے ہیں all interest all interest attach with property transfer to transfer area ایک تو پراپرٹی اس کے پاس چلے گئے ہیں دوسرا ٹرانسفیری کے پاس جو انٹرسٹ تھے اس پراپرٹی کے اندر جو بھی بیلڈنگ تھی ہوسٹل تھا اس کے سارے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس کے ٹرانسفر کے بعد جو ہے وہ ٹرانسفیری کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ تمام انٹرسٹ جو ہے اس کے پاس جو ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں جس دن وہ ٹرانسفر کا پروسس کمپلیٹ کرواتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ تمام انٹرسٹ لینے کا بھی حق دار ہو جاتا ہے اس کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی تمام کے تمام جو ہے ٹرانسفیری کے پاس اس کا سلا جاتا ہے تو یہ ہی جو ہے کوئی مشینری اٹیج ہے اس کے اندر پروپرٹی کے اندر تو وہ بھی جو ہے اس کے پاس اس کا بھی جو رائٹ ہے وہ شخص کے پاس سلا جاتا ہے انہوں نے اس چیز کو بھی ساتھ میں اٹیج کر کے پروپرٹی کو سیہی کیا تو وہ بھی انٹرسٹ جو ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ اس کا ایفیکٹ تھا ہمارا آج کر اتنا ٹاپک تھا انشاءاللہ کل ہم نیکس ٹاپک دیکھیں گے استن سیوالا آنرس